موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آن وزیراعظم نے ماضی کے تلخ دجربوں اندیشوں اور بس بسوں کے ساتھ فوج کا نیا سربراہ جنرل راہیل شریف کو بنا دیا جنرل کیانی پاک بھارت تجارت کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے بھارتی فوج بھی بمبالی کر کے اپنا کام کرتی رہی نئے چیف صاحب کی سوچ کیا ہوگی اساس ادانوں کا اٹھر نے جنرل کے ہاتھ سپریم کورٹ کو ٹکا سا جبکہ وزیراعظم کا سپریم کورٹ کو خاموش جواب دونوں کاروائیاں دلچسپ ہیں کراچی کے خارجی علاقوں میں طالبان کی سرکار قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے مگر حکومت نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں سپریم کورٹ کو بتا دیا گیا کل وزیراعظم نے ایک ایٹمی بجلی گھر کا سنگے بنیاد رکھا اور چھے مزید بنانے کا اعلان کیا الحمدللہ پاکستان سیول نکلی ٹکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہیں مزیراعظم نے انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہوئے بلاخر نئے چیف آف آرمی سٹاف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کر دیا ہے جنرل راشد محمود چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے اور جنرل راہل شریف آرمی چیف کا عوضہ 29 نومبر کو سنبھالیں گے تمان کی تبدیلی کی رسم جی ایچ کیوں میں ہوگی نئے سپاہ سالار کے تقرر میں تاخیر انتہائی سوچ و وچار کے ساتھ ہوئی پوری قوم کی نظریں اس تقرری پر لگی ہوئی تھی مگر ماضی کے تلخ تجربے وسوسے اور اندیشیں بھمر بن کر وزیراعظم کے پیروں سے لپٹے ہوئے تھے وہ کیا پوری قوم ہی دودھ کی جلی ہوئی تھی وہ بھی ایک بار کی نہیں چار بار کی لہٰذا وسوسوں نے تو سر اٹھانا ہی تھا کسی نے یہاں کب چاہا تھا کہ یوں نہیں کیوں ہو جائے سوروردی کا جرم کیا تھا بھٹوں کو کس جرم کی سزا دی گئی نواز شریف کا جرم تو خالص تن وزیراعظم ہونا ہی ٹھیرا کہ پرویز مشرف اتدار کے وہ حریز کے دو بار صرف اپنی نوکری کے لیے آئین و ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ قوم اگرچہ فاقہ مست ہے اور اس فاقہ کشی میں جب بھوک ست آتی ہے جب روٹی آگے آگے بھاگتی ہے جب بجلی نہیں آتی جب گیس جاتی ہے جب جوان بیٹے کو نوکری نہیں ملتی جب بیٹی جہیز کے ہاتھوں زندہ لاش بنتی ہے جب بچوں کی سکول فیس نہیں ہوتی جب بڑی ماں کی دوا نہیں ہوتی تو نامورا دل گئے بقتوں کو یاد کرتا ہے کوئی بڑا یوب کے دور کی بات کرتا ہے کسی کو جرنرل زیا کی ڈالر پر ڈالی مضبوط گرفت یاد آتی ہے اور کوئی پرویز مشرف کے دور کو خوشحال کہہ کر یاد کرتا ہے یہ علاق بات کے اپلاس کے پھیلائے ہوئے اس طراب میں مبتلا بدحال لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یوب کی ریل پیل پاکستان کے فروخت کیے جانویل دریاؤں کی قیمت کی زیاالحق کے دور میں پیسہ افغان جہاد میں جہادیوں کیلئے آیا اور یہاں اس پیسے سے شوگر ملز اور سوٹ رنگز کی فکٹیاں لگتی رہیں پرویز مشرف دور میں پیسے کی ریل پیل زیاالحق کے جہادیوں کو مارنے کے عبض ہوئی اس جنگ کی گنگا میں بحری بیڑے چلانے والوں کے نام آج نہیں تو کل سامنے آ جائیں گے مگر نیہ یہ رہا کہ ان جاہ طلب جرنیلوں کے آنے کے اسباب پر بہت کم غور کیا گیا سو ان اسباب کا تدارک نہ ہو سکا بلکہ ہمیں غلط پہمی کا شکار کر دیا گیا اور وہ غلط پہمی یہ کہ ہم نے کسی جرنیل کو آرٹیکل چھے کے تحت لٹکایا ہوتا کسی کو آئین شکنی کی ہمت نہ ہوتی یہ صرف صدباب کا ایک جزد ہے کھل نہیں بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہر ماشل لاؤ ایک غیر مقبول حکومت کے مقابلے میں آیا سو بنیادی ضرورت ہے کہ حکومت اور حکمران علل تللوں میں پڑھنے کے بجائے عوام کی فلا کے لیے اچھی طرز حکومت چلائیں اب ملاحظہ کیجئے جہاں ٹیمارٹر جیسی شے اور آلو جیسی سبزی سو روپے سے زائد کلو کے ملتے ہوں وہاں کسی رائل شریف کے پرویز مشرف بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے نواز شریف صاحب سارے جنرل ایک سے ہوتے ہیں حکومتیں مختلف ہوتی ہیں جو حکومت عوام کی خدمت کر گئی کسی جنرل کو حکومت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جررت نہیں ہوگی اور جو جمہوریت لوگوں کو آسودہ نہ کر سکے ایسی ناپسندیدہ جمہوریت کو کوئی لپیٹ بھی دے تو کس کو فرق پڑے گا اس کے باوجود جنرل راہی شریف کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ جنرل نن جنرل نن ہی رہنا اس محفوظے میں کس قدر صدافت ہے ملک کے معروف کولم نگار تجزیہ نگار جناب ایاز امیر سے بات کرتے ہیں جنرل چکبال سے ہمیں پون لائن پر جوائنگ کیا ہے ایاز امیر صاحب یہ جو خوف تھا میاں نواز شریف صاحب کا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ گوڈ گورننس نہیں تھی آپ کیا کہیں گے اس حکومت کی گوڈ گورننس کے بارے دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ ان کے دل میں یہ تو محفوظے والی بات ہے ان میں جو موجودہ حکمران اور یہ جو رولنگ پارٹی ہے اور ہیڈرشپ ہے ان میں تھوڑا سا فیصلہ لینے کا وہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے یہ آپ ان سے کبھی بھی نہ صرف یہ مسئلے میں کبھی جلدی فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے تو این یہی تھا کہ انہوں نے آخری وقت تک کرنا تھا اب یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں گوڈ گورننس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اب جیسے ہمارا ملک ہے جیسے ہمارے حالات ہیں ہماری حکومتیں بھی ایسی ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پانچ چھ ماہ میں یہ حکومت رہی ہے اور اس پہ اب تنقید جو ہے زیادہ شروع ہو گئی ہے کہ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو بس ایسے ہی ہے اس سے آپ بہتر کارکتی ہے اس کی ہم امید ہی لگا سکتے ہیں اب جب آرمی شریف کا تقرر کر دیا ہے میان عواز شریف نے آپ کو لگتا ہے کچھ اعتماد کچھ حوصلہ بڑا ہوگا میان عواز شریف کا کیونکہ مقابلہ بڑا سخت تھا دیکھیں یہ جو چار پانچ نام دیے جا رہے تھے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے وہ برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ بن جائیں یا وہ بن جائیں کوئی ایسے جو چنے گئے ہیں ان سے یہ آپ توقع مت کریں کہ کوئی ڈرامیٹک ایسی چیز کریں گے یا وہ اتنے بریلینٹ ہیں کہ کوئی نئے ٹرینڈز کریں گے جیسے پاکی تھے ویسے یہی ہیں ایک ان میں مختلف ہو سکنا تھا اب میں نام اگر لوں جنرل تارک ہو سکتے تھے اور کیونکہ وہ مختلف ہو سکتے تھے تو یقینی طور پر ان کا چانس کوئی نہیں تھا کہ ان کو کوئی سربراہ بناتا باقی یہ ہوتے یا کوئی اور ہو جاتا اوپر والا یا نیچے والا کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال ان سے کوئی ایسی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ بڑی کوئی ڈرامیٹک چیز ہوگی یا بڑا کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ کریں گے یا لیڈرشپ کے نئے جہور دکھائیں گے میرے خیال ایسا نہیں ہے سارے اس لیول پہ جو پہنچتے ہیں ایک لیول کے کمپیٹنٹی ہوتے ہیں بہت شکریہ عیاز امیر صاحب نے ہمیں وقت دیا بہرحال نمیہ نواز شریف نے ایک پھر حوصلہ کیا ہے نیا آرمی چیف جائے انہیں مقرر کر دیا ہے طریقہ انصاف کے سربراہ جناب عمران خان آج کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت نے بھی سابقہ حکومت کتنا ڈرون پر دوگلی پالیسی بنا رکھی ہے کہ عوام کے سامنے ڈرون کی مقالفت کرو اور اندر خاتل لگے رہو انہوں نے ایک امریکی سینیٹر کا حوالہ بھی دیا خود ملاحظہ فرمائیے اوپن سینیٹ ہیرنگ میں کارل لیون امریکن سینیٹر سے پوچھا گیا اس نے پوچھا ایڈمیرن ملن سے کہ تم کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو جب پاکستان حکومت مضامت کرتی ہے ایڈمیرن ملن نے ساری ہیرنگ کے سامنے یہ چار پان سال کی بات ہے اس نے کہاں ہم پاکستان حکومت کی پرمیشن سے ڈرون اٹیک کرتے ہیں آگے سے کارل لیون کہتا ہے کہ کیوں یہ پاکستان کی حکومت نے دوگلی پالیسی کیوں دوگلے ہیں کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ پولتے ہیں تریقے انصاف ڈرون اولوں کے خلاف اندہائی دو ٹوک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہر صورت میں بند ہونے چاہیے ہنگو ڈرون حملے کے بعد تریباہ تریقے انصاف نے جزوی طور پر نیٹو سپلائی بند کر رکھی ہے اور کل خیبر پختونخواہ کی حکومت نے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ نیٹو کنٹینرز کی حفاظت اس کے لیے ممکن نہیں رہی دوسری طرف ہنگو ڈرون حملے کے خلاف تریقے انصاف نے مقدمہ درج کروا رکھا ہے اور اب ملزمان میں امریکی سی آئیے کے سربراہ اور پاکستان میں سی آئیے کے سٹیشن ہیڈ کو ملزم بنانے کی درخواست دیتی ہے تریقے انصاف مجموعی طور پر دشتگردی کے خلاف ہے اور اسے پاکستان کی جنگ نہیں مانتی اور اس جنگ کو پاکستان کی جنگ بنانے کے سلسلے میں وہ موجودہ اور صاحب کا دور حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتی آئی ہے مگر ملان خان صاحب کو زمینی حقائق جاننے ہوں گے کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سٹیرنگ کبھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں راہ ہی نہیں نہ جہاد افغانستان نہ دشتگردی کے خلاف جنگ نہ سیٹو سینٹو کی رکنیت اور نہ ہی بھٹ بیر کا ہوائی اڈا کسی سیول حکمران نے امریکہ کو دیا تھا یہ اختیار پاک فوج کے پاس ہے اور اسی کے پاس چلا رہا ہے نواز شریف اور زرداری ایک ہی سب کے مقتدی ہیں خارجہ پالیسی کی امامت پرنڈی کے پاس ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دشتگردی کے خلاف جنگ کی پالیسی تبدیل ہوگی طالبان کے خلاف اسکری اور حربی پیش قدمی جلد ہوگی کیونکہ پاک فوج کے نئے سربراہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے نئے سیکریٹ ڈاکٹرین کے ڈیزائن میں ان کا قدار اہام تھا ریٹائر ائر وائس مارشل شہزاد چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں شہزاد چودری صاحب نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے جو اندرونی خطرہ ہے اس طرف زیادہ توجہ دی جائے گی دشتگردی کے خلاف جنگ میں تیزی آئے گی دیکھئے دو چیزیں ہمیں اس کے اوپر ضرور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو سرویسز کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر جو اس قسم کے ایولوشنری پروسسز ہوتی ہیں جیسے نئی تھیوریز آئیں نئی ڈاکٹرنز آئیں نئی سوچیں آئیں یہ ایک کنٹینیوز سائیکل ہوتا ہے اس کا کسی ایک خاص آدمی کی موجودگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا یہ کام ہوتا ہے کرنلوں کے لیول کے اوپر برگیڈیروں کے لیول کے اوپر بے شک اس میں گائیڈنس ضرور ہوتی ہے جنرلز کی لیکن بیسیکلی جو مواد آتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ جنرل راہیل شریف نے اپنے دور میں یا ان کے دور میں وہ کتاب نکلی تھی تو اس لیے وہ ان کی کتاب ہے اور ان کی کتاب ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ باؤنڈ ہے نہیں یہ وجہ نہیں ہے کوئی بھی ہوتا وہ کتاب ویسی نکلنی تھی جیسے اس نے آنا تھا کیونکہ وہ پروسس کا حصہ ہے اس میں ان کا خصوصی طور پر کوئی ایسا شاید عمل دخل شاید ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جہاں تک ہے کہ ذمہ داری دہشتگردی کی ان کا سب سے بڑا چیلنج کی دہشتگردی ہوگا اور ان کو چیکھئے پچھلے دو تین مہمہ سے جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے اور اس نے بات چیز اور مذاکرات کا ذکر شروع کیا ہے تو اس مذاکرات کے عمل کو کسی نہ کسی جگہ پہ لے جانے کی ضرورت ہے جو کہ بیدہ کم نہیں کر پائے چاہے اس میں ہم نے ڈرونز کو کبھی مورد الزام ٹھرائیا کبھی کسی اور چیز کو مورد الزام ٹھرائیا لیکن ایک قسم کی یکسوی جو ہونی چاہیے تھی اس اس سٹریٹیجی کو پایا تکمیل تک پچانے کی وہ نہیں ہوئی دوسرا اس دوران میں ایک فوج کے اندر بھی ایک چینج آف کمانڈ کا انسر چل رہا تھا کون نیاچیف بنے گا اس کی سوچ کیا ہوگی سوچ وہی ہوگی جو کہ پاکستان کے حق میں ہوگی اور وہ سوچ یہ کہتی ہے کہ دہشتگردی نمبر ایک ایشو دہشتگردی کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ایک طریقہ مذاکرات جو کہ ہماری سیاسی حکومت چاہتی ہے اور فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے اس نے کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے ایسا ہی رہے گا لیکن اب سیاسی حکومت کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا مارچ اپریل تک جب یہ برفیں پگلتی ہیں اس وقت تک اگر ہم کسی بھی طریقے سے کوئی پروگرس نہیں کر پاتے یا ان کی طرف سے یعنی طالبان کی طرف سے نہ ہی سیاسی حکومت کی وجہ سے تو پھر صورت میں ہمیں جو فال بیک جو ایکشن نمبر ٹو ہے اس کو لینا پڑے گا جو کہ ہوگا کہ آپ کا میلٹری ایکشن کا اب کوئی بھی چیف ہوتا ان چاروں پانچوں میں سے اس کو یہی رستہ اختیار کرنا تھا اور یہی رستہ اختیار کرتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل رحیل شریف کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی اس قسم کے طریقے میں دہشت گردی کے کانٹیکس میں نہیں ہوئی وہی ہوگا جو کہ ہونا ہے اور جس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ فیصلہ سیاسی حکومت کو اور غالباً جنرل رحیل شریف کو مل کے بیٹھ کے کرنا پڑے گا رحیل شریف صاحب ان کے سپاس جاگے قریبی طور پر ان کو ضرور زور دیں گے کہ جناب جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کیجئے جو فیصلہ کرنا ہے اس کو لے کے آگے چلیے تاکہ ہم قوم میں کلیریٹی آئے آپ میں کلیریٹی آئے اور فوج میں کلیریٹی آئے شیزاد شلد صاحب جو پی ٹی آئی کا سٹینس ہے نیٹو سپلائے پر ڈرون حملوں پر یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے نئے آرمی چیف کے لیے اور اگر یہ مذاقرات ناکام ہوئے تو پھر آرمی چیف کے ہوتے ہوئے یہی کہا جائے کہ طالبان اپنی خیر منائیں نہیں دیکھئے آپ نے ایک ڈرون کا ذکر کیا اور ایک آپ نے اب پھر طالبان کے ساتھ دہشتگردی کی جنگ کا ذکر کیا جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے ڈرون ایک سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی معاملہ اس طریقے سے ہے کہ ہماری سیاسی جو سیاسی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پارٹیز ہیں جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کے اوپر ایک پرٹیکلر سٹانس لیا ہوا ہے وہ سٹانس شاید آپ کو ایم کیوں میں نظر نہیں اتنی شدت سے آئے گا وہ اتنی شدت سے این پی میں نظر نہیں آئے گا لیکن باہر سورج جو پارٹیز اس وقت ہیں ان کا سٹانس پی ٹی آئے پی ایم ایل این جی آئی ان سب کا یہ سٹانس بڑا کلیلی نظر آتا ہے اس کا رستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ رستہ یہی ہے کہ ایک احتجاج کا اور دوسرا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے بارے میں ایک اپنا جو نکتہ نظر ہے اس کو اجاگر کرنے کا یہ ان کا رستہ انہوں نے اختیار کیا اور یہی ہو سکتا ہے ایسے معاملات کے اندر اب آگی دوسرا ایلیمنٹ دہشتگردی کا جساں میں نے پہلے کہا دہشتگردی تو بزارتے خود ڈرونز ہون نہ ہوں دہشتگردی تو بزارتے خود ایک مسئلہ آلیڈی موجود ہے یہ تو ایک بہت پیٹ ہے جو کہ پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ کے علاؤ وہ آلیڈی پک رہے ہیں اس چیز کے بنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس آگ کو سب سے پہلے لڑنا اس کو بجھانا اس کو ختم کرنا فکر سیاسی حکومت کی بھی اور ملیٹری حکومت جو ملیٹری لیڈرشپ ہے ان کی بھی یہ دونوں کی ذمہ داری میں آئے گا رائل شریف صاحب ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ یہ حیصلہ کن قسم کا مرحلہ ہے جس کے اندر کے یا مذاکرات کامیاب ہوں گے اور یا پھر پول بیک پوزیشن جو پلان بی ہے کہ پھر فوج کو اپلائے کرنا پڑے گا شدد کے ساتھ ان تمام معاملات کیا گیا اس کا ڈرون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ڈرونز ایک سیپریٹ سیاسی مسئلہ ہے جس کو کہ پاکستان کی پبلک اپینین اور لیڈرشپ کے پوائنٹ آویو سے اس کو سیپریٹی ڈیل کیا جاتا ہے فیصلے میں اتنی دیر سب یہی کہہ رہے ہیں اس لیے ہوئی کہ نواز سریف ڈرے ہوئے تھے پھر کوئی پرویز مشرف نہ آ جائے تو یہ جو فیصلہ تھا جس کی طرح سے وہ ڈرے ہوئے تھے یہ کوئی کا فیصلہ صرف کوئی ایک جنرل کرتا ہے آرمی چیپ کرتا ہے یا پوج کی عالی قیادت مل کر کرتی نہیں یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی یہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا کانٹیکسٹ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ جو پوج ہے اس نے کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے یعنی مرسی کی حکومت کو گرانے میں ایجپٹ کے اندر اتنا ہی برا ہاتھ مرسی کا تھا جتنا کہ ان کی فوج کا تھا اگر سیاست خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے اور اس لیول تک ناکام ہوتی ہے جہاں پر کہ پاکستان کی ریاست کی وجود کو خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں نہ صرف کہ فوج بلکہ ایک پبلک کے اندر ایک جو پبلک اپینین ہے جو لوگوں کا اسرار اور زور ہوگا وہ اس ریاست کو بچانے کا ہوگا اس ریاست کے لیے کچھ کرنے کا ہوگا دیکھئے جب کوئی سیاسی حکومت جس طریقے سے پچھلے پانچ سال میں ہم نے دیکھا اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتی تو ڈیلیور نہ کرنے کے کانٹیکس میں بھی پاکستانی عوام پھر سے کہتے ہیں کہ اچھا فوج کیا کر رہی ہے یہ سوال پچھلے دو تین سال میں بہت دفعہ اوبرا اور اس کو جنرل کیانی نے اپنی اکل کے ساتھ اور سمجھ اور فہم کے ساتھ اس کو روک کے رکھا اس سوال کو اور ہم نے یہ موقع دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کا جو فوجی انٹروینشن ہے وہ کسی ضرورت کسی چیز کا حال نہیں ہے اور اسی جمہوریت کو ہی بہتر ہونا ہے جمہوریت نہیں ڈیلیور کرنا ہے تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو چیف بنتا ہے وہ یہ سوچ کیا ہے کہ میں نے خدا نہ خاصہ سیاسی جو سسٹم ہے اس کو بسات پڑے گئے ہیں اگر سیول حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہو تو پھر کوئی نہیں سوچتا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے بہت بہت چکی ہے شہزاد ایر وائس مارشل ڈیٹائر ہمارے ساتھ تھے اور ہم دعا کو ہیں امید کرتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا اب جب تقرر ہو گیا ہے تو ملک اور قوم کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے نیوز آرمی ملیں گے جنرل کیانی پاک بھارت تجارت کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے بھارتی فوج بھی بمباری کر کے اپنا کام کرتی رہی نئے چیف صاحب کی سوچ کیا ہوگی وزیراعظم نواز شریف اپنی کابینہ کے ارکان کو کہتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف کو کسی سفارش کی بنیاد پر آرمی چیف نہیں بنایا بلکہ ان کا ریکارڈ سروس فائل دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے مجھے مازی کا ایک حوالہ یاد آگیا نواز شریف صاحب نے فائل دیکھ کر جس پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا تھا اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ان میں خود کہا تھا کہ میری فائل اس قدر سرخ دائروں سے آدودہ تھی کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو اپنے جیسے آدمی کو کبھی آرمی چیف نہ بناتا مازی کا ایک اور حوالہ سنی ہے کہ ادھر ایان لہور ہوا ادھر جنرل پرویز مشرف نے کارگل کی سرد چوٹیوں سے بھارت پر حملہ کر کے تاکہ بھارت تعلقات کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا مازی قریب کا ایک اور حوالہ کہ پچھلے دنوں الیکشن جیتنے کے بعد اور وزارت عظمہ کا حلف لینے سے پہلے جناب نواز شریف نے کہا تھا البتہ لائن اوف کنٹرول پر اچانک حالات کشیدہ ہو گئے اس بار ممکن ہے کہ بھارتی پوج کمال کر گئی ہو تام حالات نورمل نہیں ہیں بھارت دراندازی کو جواز بنا کر عالمی قوالین کی خلاف برزی کرتے ہوئے لائن اوف کنٹرول پر کنکریٹ کی دیوار کھڑی کر رہا ہے مگر شاید تاریخ کا سبق بھول گیا کہ جب دل آمادہ ہو تو دیوار برلن بھی ٹوٹ جایا کرتی ہے دیوار کشمیر تو کوئی بڑی بات ہی نہیں دس ہزار کشمیری لاپتہ ایک لاکھ شہید چار ہزار گمنام قبریں چوبیس سالوں میں بیس ہزار عورتوں کی غاصف پوج کے ہاتھوں بے حرمتی اور عبرو ریزی کشمیریوں کی عذیتوں کے اس طوفان کے آگے کون سی دیوار ٹھہرے گی پلوقت پاکستان تقدیر کے حیروں میں ہے کوئی غم نہیں یہ دن بھی ٹل ہی جائیں گے آج کا سوال سادہ ہے کہ نئی فوجی کمان کی بھارت سے متعلق لائن آف ایکشن کیا ہوگی ایسا وزیراعظم جو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور اس پر قائم بھی ہے فوج اپنی نئی قیادت کے ساتھ اس کے ساتھ چلے گی لیفٹر جنرل ریٹائرڈ تلت مسود صاحب سے پوچھتے ہیں جنرل صاحب میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ بھارت سے ان کی تو خواہش ہے کہ ویزا ہی ختم ہو جائے نئے آرمی چیف جنرل راہیل شریف میاں نواز شریف سے متفق ہوں گے میرے تو خیال میں کوشش تو یہی تھی اور اسی وجہ سے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے ایسا چیف چنا ہے جس پر ان کو پوری طور سے اعتماد ہے کہ نہ صرف سبل ملٹری ریلیشنز بہت اچھے ہوں گے بلکہ جو پالسی ہوگی ان کی اس کے اوپر وہ پوری طور سے میرے خیال میں اس کی حمایت کی جائے گی اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی واقعی میں یہ شاید حقیقت بھی ہو اس لیے کہ فوج کو اس وقت علم ہے اور فوج یہ چاہتی بھی ہے کہ ایک طریقے سے انڈیا سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں اس لیے کہ جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج پاکستان کا ہے وہ اندرونی ہے اور خاص طور سے مغربی سرحت پر بھی بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ یہ پتہ نہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں تو ان تمام وجوہات کی بنا پر پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سیول اور ملٹری تعلقات میں کافی پیشرفت ہوئی اور اب اپنی جو عسکری خیادت ہے اس کو پوری طور سے یہ احساس ہے کہ کسی صورت میں جمہوریت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انپٹ جو ہے اور ان کی پالسی میں جو ان کی سفارشات ہوں گی اس پر اس میں بہت وزن ہوگا اور نواز شریف صاحب وہ ضرور سنیں گے جو کشمیر کی طرف کنکریٹ کی دیوار بنائی جا رہی ہے بھارت اپنی سائٹ پر بنانا چاہ رہا ہے لائن اوف کنٹرول بین لقمامی سرحد وہ نہیں ہے لائن اوف کنٹرول ہے وہاں پر دیوار بنانے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہونا تو چاہیے اس لیے کہ سارا مقصد جو لائن اوف کنٹرول کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عارضی سرحد ہے اور جو پرمننٹ سرحد ہوگی وہ تو اسی وقت ہوگی جب دونوں ممالک میں یہ تنازہ جو ہے وہ حل ہو لیکن اس کے تو کوئی آثار لگتے نہیں ہیں اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ سارا جو پرابلم ہے کشمیر میں وہ پاکستان کی وجہ سے جو اس کو بالکل غلط فہمی ہے اصل جو پرابلم ہے وہ تو اندرونی ہے جو انڈیا میں کشمیر انڈیا ہیلڈ کشمیر ہے اس میں جو حالات ہیں اور جس طریقے سے وہاں کے لوگ غیر مطمئن ہیں اور جس طریقے سے وہ مضاہمت کر رہے ہیں اس کو آپ کسی طریقے سے روپ نہیں سکتے چاہے آپ جتنی بھی دیواریں کھڑی کریں اور آپ جیسے آپ نے کہا کہ دیواریں تو بہت کھڑی ہوئیں برلن میں بھی دیوار کھڑی ہوئی تھی اور پوری کمنسٹ ایمپائر یہ چاہتی تھی کہ جو فری دنیا ہے اس کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کی جائے یہ دیواروں سے نہیں بات بنے گی اصل بات بنے گی اگر دونوں ممالک جو ہیں وہ امن کی طرف جائیں اور مسئلہت اسی میں ہے کہ باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں اور نس دیواروں کو اٹھانے سے یہ بتائیے بیارلیس ارب ڈالر ہم دیکھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ بھارت کا ہے ہمارا چھے ارب ڈالر یہ جو ایم بیلنس ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے نہیں میرے خیال میں اس کا جو ہم توازم کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ انڈیا کو ایک تو خیر اس کا بجٹی اتنا زیادہ ہے کہ تقریبا ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے اور ہمارا جو سیویلین پورا بجٹ ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے اس کی سرحدیں بھی بہت بڑی ہیں اور اس کا نیول کوسٹ لائن بھی بہت زیادہ ہے تو اس لحاظ سے تو اس کا بجٹ جو ہے اور اس کی جو وہ تو خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تھریٹ صرف پاکستان سے نہیں ہے بلکہ اثر جو ہمارا تھریٹ ہے وہ چائنہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو شرع ہے یا فیصد ہے جی ڈی پی انڈیا کی تقریبا بلکہ ہم سے کم ہے تو اس لحاظ سے تو ات لیسٹ جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ کئی ایسے اخراجات ہیں جو چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی اس وقت اقتصادی حالت بہتر ہے اور ان کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ افورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چار سو ملین پیپل انڈیا میں جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں اگر پاکستان اور انڈیا سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو بہت حد تک ان کی فوج کے اخراجات کم بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ زیادہ تر فوج جو ہے وہ پاکستان کو فیس کر رہی ہے اور چائنہ سے لائے کا کوئی امکان بھی نہیں اس لیے کہ جس قسم کی سرد انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں ہے اس سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بری فوج ہے اس کا اتنا زیادہ رول بھی نہیں ہے یہ بتائیے کہ ابھی نازک دور ہے دوزار چودہ خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے نیٹو فوج کا انخلاء جو موجودہ آرمی چیف ہیں سٹریٹیجی ڈیپتھ کی جو ہم بات کیا کرتے تھے اب ڈاکٹرین یہ کہ ہمیں اندر سے زیادہ خطرہ ہے یہ مکمل تبدیل ہو چکا ہے آنے والا وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ اب تو ہمیں اس کا خطرہ ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ ظاہر ہے اس کے تو پھر بڑے مزر اثرات پاکستان پر ہوں گے چونکہ پاکستان اور افغانستان کی سرد بلکل ایک طریقے سے پورس کھلی ہوئی ہے اور ایک تو یہ ہے سب سے خطرہ کہ اگر وہاں خانہ جنگی کے حالات ہوتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہزاروں سے مہاجر پاکستان میں آئے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی قوتیں اور ایسی تنظیمیں جو کہ افغانستان میں اور پاکستان کی سرد میں دونوں میں مقیم ہیں وہ اور بھی تیزی پکڑیں اور ایک دوسری کی مدد کریں جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو کافی مزر اثرات پاکستان پر پڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف کی آپ نے بات کی ان میں یہ بہت بڑا ان کی نگاہ رہے گی ہماری مغربی سرحد کے اوپر اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس سے کس طریقے سے مذاکرات کیا آگے بڑھتے ہیں اگر نہیں بڑھتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کو کوئی فوجی آپریشنز بھی کرنے پڑیں اور بڑے سیریس آپریشنز کرنے پڑیں چونکہ پاکستان کی ریاست کی جو رٹ ہے وہ قائم کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم واقعی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے چاہے وہ اقتصادی ہو یا معاشی ہو یا دنیا میں اپنا وقار قائم کرنا چاہتے ہیں جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سپریم کورٹ جو لاپتہ افراد کے معاملے پر ایک عرصے سیسے سے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں نے کل وفاقی حکومت کو آخری محلت دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ایتائیس ممبر یعنی کل تک پینتیس لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش نہ کیا تو پھر وزیر دفاع کو پیش ہونا پڑے گا عدالت کو بتایا گیا کہ وزیر دفاع کا قلمدان وزیراعظم کے پاس ہے عدالت نے کہا تو پھر کیا ہے عدالت نے درست کہا تاقانون کی نظر میں سب برابر ہوا کرتے ہیں کیا وزیراعظم کیا بوٹا سپاہی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی نظر میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے جمع جمع آٹھ دن کے لیے چیف جسٹس اور کوئی آنے والا چیف جسٹس اور وزیراعظم نواز شریفوں تو بہت ہی کچھ اور ہو جایا کرتی ہے کبھی کبھی تو سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہو جایا کرتا ہے ویسے بھی نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ یوسف زاگلانی نہیں کہ تلوار کے نیچے گردن رکھ دے سپریم کورٹ کا کھلا حکم تھا کہ لاپتہ افراد نہیں تو وزیراعظم کا خاموچ جواب تھا کہ لاپتہ افراد تو کسی نے پیش کرنے نہیں لہٰذا وزیراعظم میں نہیں آج آصف ہے دوسرا کھلا جواب تلبی کا ممکنہ حکم جس طرف سے آنا تھا ان کی جگہ اگلے چیف جسٹس آج ہی نامزد کر دیا تصدق جلانی اگلے چیف جسٹس ہوں گے اور گیارہ دسمبر کو حلف اٹھائیں گے سیاستدان کی سیاست ملائزہ ہو کے آرمی چیف کی تقرری این موقع پر اور خود کو طلب کرنے والے چیف جسٹس کی جگہ اگلے چیف جسٹس دو ہفتے پہلے دوسری طرف لاپتہ افراد کے معاملے پر بازے عدالتی حکم کے باوجود اٹانی جنرل نے حساس داروں کی طرف سے جواب دیا ہے کہ ہم اپنے گلے کاٹنے والوں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں یعنی لا قانونیت کے جواب میں ایک اور لا قانونیت معاملہ دراصل مائنڈ سیٹ کا ہے جس کو جلل شفاق پر رسکیانی جیسی اسلاحکار شخصیت بھی تبدیل نہیں کر پائی بظاہر نئے آرمی چیف کے بعد بھی یہ مائنڈ سیٹ شاید تبدیل نہ ہو سکے دیکھنا یہ ہے کہ اب عدالت کیا کرے گی اس پر بات ہوگی معروف قانوندان جناب سیعتر منلہ صاحب اب چیلنج ہے چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آرہا اب کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سچ بولنا جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے ہر اکمران جو ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب اسے حکومت ملتی ہے تو وہی باتیں اور وہی دعوے جب اس نے اپوزیشن میں ہوئے کیے ہوتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کیا ہوا ہے میسنگ پرسنز کدھر گئے ہیں لیکن سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں اور عدالت میں بھی آکے کوئی سچ نہیں بولتا دیکھیں بات یہ ہے کہ دو قسم کے میسنگ پرسنز ہیں آج اس ملک میں ایک آمنہ مسود جنجوہ جیسے ہم نے اس تحریک میں ان کے ساتھ رہے ان کو دیکھا ان کے خوبصورت خوبصورت بچوں کو دیکھا اگر ان کے والد نے ان بچوں کے اگر کوئی غلطی بھی کی تھی کوئی جرم بھی کیا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ قانون کے تحت ان کے خلاف کیس بناتے اور ان کو لیکن ان کے بچوں اور ان کی فیملیز کو صرف ان کا وہ علمیہ نہیں ہے علمیہ اس قوم میں ہم سب کا ہے آپ کے بلوچستان کے میسنگ پرسنز جو ہیں پچھلے ایک ہفتے سے لانگ مارچ کر رہے ہیں لیکن وہ بالکل نظر انداز ہو رہے ہیں ہمارا معاشرہ بھی اتنا بے حص ہو چکا ہے کہ جب تک کسی کا اپنا کوئی میسنگ نہیں ہو جاتا تو ہم ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ ہمارا صرف معاشرتی نہیں میں سمجھتا ہوں جب ریاست کے اوپر یہ الزام آ جائے کہ وہ بھی میسنگ پرسنز کے معاملات میں بیچ میں ملوث ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم سب ذمہ دار ہیں اور یہ تو دیکھیں عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اور دوبارہ میں کہوں گا عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں جب تک حکمران آکے سچ نہ بولنا چاہیں اور وہ جو بیچارے جن کے میسنگ پرسنز ہیں اگر ان کا کچھ ہو بھی گیا ہے تو truth and reconciliation کے تحت کم از کم ان کو بتا دیا جائے کہ ان کو پیاروں کو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر حقیقت اور سچ یہ نہیں کہ حکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لئے مینہ واسف نے کہا کہ وزارت دفاع کا قلمدان میرے پاس نہیں خاج آصف ہے کل جانا ہے تو خاج آصف جائیں یا پرویز رشید وہ وزارت قانون بن گیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو بھی پتا ہے کہ سارے میسنگ پرسنز کے ساتھ کیا ہوا ہے اور خواج آصف صاحب کو بھی پتا ہوگا لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو بدقسمتی سے پہلی حکومتوں نے بھی یہی کیا اب بھی یہی کیا جنرل پرویز مشرف نے اپنے کتاب میں لکھ بھی دیا کہ کس طرح لوگوں کو ڈالروں کے عوض بیچا گیا لیکن کچھ ہوتا نہیں اس ملک میں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں منافقت اتنی ہو گئی ہے جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی سچ بولنے کیلئے تیار اٹانی جنرل تو سچ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیز کہہ رہی ہیں ہمارے لوگوں کے گلے کٹے گئے ایسے لوگوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گلے بھی کٹے ہیں اس طرح پاکستان کے مجرم بھی ہیں جنہوں نے پچاس ہزار پاکستانیوں کو شہید بھی کیا ہے اور وہ سارے وہ غریب تھے لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو اٹھا لیں اگر اس نے جنرم بھی کیا ہے تو کم از کم قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ورنہ تو جس کی جو مرضی ہوگی اگر میری کسی کے ساتھ دشمن ہی ہے میں اس پہ کہ اس نے گلے کاٹے ہیں اس طرح معاشرے نہیں چلتے آج اکیسویں صدی ہے ہم نے دنیا سے سیکھنا ہے کہ ہم کس روخ جائیں گے ہم نے پیچھے پتھر کے زمانے تک نہیں جانا اور یہ میں سمجھتا ہوں محذب معاشروں میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ اطرح من اللہ صاحب ہم نے ہمیں وقت دیا عدالت کچھ نہیں کر سکتی چیف جسٹس صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے اب تو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں لگتا ہے اس معاملے پر وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد کراچی کے کارچی علاقوں میں تالبان کی سرکار قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے مگر حکومت نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں سپریم پورٹ کو بتا دیا گیا کل وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری ملک بنا کر دم لیں گے کیونکہ توانائی بہران کی شکل میں پاکستان کو ایک موزی مرز لاحق ہے ایسا مز جس کی وجہ سے کارخانے بند ہوئے یہ لوڈ شیڈنگ ہی ہے جس نے مزدور کو بے روزگار کیا ان کے گھروں میں چولے تھنڈے کر دیئے سنتکاروں سرمایہ کاروں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا سیول نوکلئر ٹیکنالوجی پاکستان کی ضرورت ہے مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی ملک کہنے والے امریکہ نے بھارت کو تو یہ ٹیکنالوجی دے دی اور ہمیں صرف بعدوں پر ترخایا جا رہا ہے مسلمی قنون کی قیادت کو توانائی بہران کے مسئلے کا بخوبی اندازہ تھا حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے اقتدار بعد میں سنبھالا پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے کام شروع کر دیا شہباز شریف کہنے کو تو وزیراعلا پنجاب ہے مگر پاکستان کی جان توانائی بہران سے چھڑانے کے لیے شہباز شریف دن رات ایک کی ہوئے ہیں ان کے غیر ملکی دورے غیر ملکی وفود سے ملاقاتیں رنگ لا رہی ہیں کوسٹل ایٹمی منصوبہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سے بائیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی منصوبے کی لاغت کا تخمینہ دس ارب ڈالر لگایا گیا ہے پاکستان منصوبہ مندی کمیشن کے مطابق نو سو ساٹھ ارب روپے خرچ ہوں گے سات سو اٹھائیس ارب روپے چین کی حکومت پرام کرے گی سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ پاکستان کا سیول نیوکلیر ٹکنالوجی کی طرف پہلا قدم ہے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف ایٹمی سائنس دان تھرکول گیس سیفیکشن منصوبے کے روح روان ڈاکٹر سمر مبارک مند ڈاکٹر صاحب کیوں ہم ابھی تک ایک طرف ہم نیوکلیر ٹکنالوجی حاصل کر چکے ایٹم بم بنا چکے لیکن سیول نیوکلیر ٹکنالوجی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کیوں نیوکلیر ریاکٹرز جو ہیں یہ پاکستان میں اس طرح سے بجلی بن رہی ہے سن انہتر سے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ تب سے چل رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے اس کے بعد پھر چشمہ ون جو ہے پاور پلانٹ وہ دو ہزار میں اس نے کام کرنا چرو کیا پھر چشمہ ٹو نے دو ہزار دس میں کام کرنا چرو کیا اور اب دو اور نیوکلیر پاور پلانٹ چشمہ تین اور چشمہ چار جو ہیں وہ اگلے سال تک انشاءاللہ اختتام کے مراحل پر پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کے مل جل کر تقریباً پانچ نیوکلی پاور پلانٹ بنتے ہیں جو کہ پاکستان کو بجلی فرہم کر رہے ہوں گے اگلے سال تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیوکلی پاور پلانٹ ہوتا ہے اس کے بیچ میں بے اتحاشا چھوٹے بڑے پرزے لگتے ہیں جو انتہائی سپیشل میٹل سے بنے ہوتے ہیں جن کی بڑی زیادہ پرسیزن ہوتی ہے ان کے کنٹرول الیکٹرونکس بڑی سپیشل ہوتی ہے کیونکہ اس نے ریڈیشن شواؤں کی اثر میں رہ کر ان چیزوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے خاص ریسرچ کے بعد یہ میٹریلز تیار ہوتے ہیں تو ہر ملک جو ہے وہ اس کو ایسے نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کی جو صنعت ہے وہ اس طرح کی چیزیں بنانے میں کچھ مہارت نہ رکھتی ہو اس وقت جو آپ دیکھیں گے پاکستان میں نیوکلی پاور پلانٹس پشمہ سیریز کے چار پلانٹس بن رہے ہیں دو تو چل رہے ہیں دو اور بن رہے ہیں پہلے پاور پلانٹ میں پاکستان نے تقریباً دس سے پندرہ فیصد تک چیزیں بنا کر خود لگائی تھی دوسرے پاور پلانٹس میں تقریباً تیس سے پندرہ فیصد تک چیزیں اپنی بنیوئی لگائی تھی اسی طرح بتدریج جس طرح چشمہ تین اور چشمہ چار تیار ہوگا اس میں کافی حد تک ہماری اپنی نیوکلی ٹکنالوجی جو ہے ہماری اپنی بنیوئی چیزیں لگنی شروع ہو جائیں گی تو یہ آہستہ آہستہ سیکھنے والا عمل ہے کیونکہ آپ یہ کبھی ڈالریٹ نہیں کر سکتے کہ ایک نیوکلی پاور پلانٹ میں کوئی فیلئر ہو جائے اور ملک میں کوئی کرائسیس کریئٹ ہو جائے ابھی ہمیں چین کی مدد درکار ہے دس ارب ڈالر اس پر لگیں گے اتنا زیادہ خرچہ اس پر آئے گا اور اس کے بعد میاں نواز بھی امید کریں دوزار پچاس تک چھے ہم اس طرح کے منصوبے تیار کر لیں گے چالیس ہزار میگا وٹ بجلی ہوگی تو اس کے بعد پھر کسی اور منصوبے کی ضرورت نہیں کافی ہوں گے ہمارے نوکلیر پلانٹس ہی دیکھیں نوکلیر ٹکنالوجی جو ہے اس کا جو ابھی تک پلان بناوا تھا دوزار تیس تک وہ تھا تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو میگا وٹ بجلی بنانے کا اور ابھی اس وقت آپ کے پاس بارہ تیرہ سو میگا وٹ بجلی جو ہے وہ اگلے سال تک بننی شروع ہو جائے گی اس کے چشمہ جو آئے پاور پلانٹس کا استطاع ہوا ہے وہ چشمہ میں نہیں ہوا میرا خیال ہے کراچی کے پاس ہوا ہے وہ پاور پلانٹس دونوں ایک ایک ہزار میگا وٹ کے ہیں اور وہ دوزار میگا وٹ اور بجلی آپ ایڈ کریں گے اور چار تین چار سال کے بعد تو یہ دوزار تیس تک تخمینہ تھا کہ ہم آٹھ ہزار آٹھ سو میگا وٹ بجلی بنائیں گے نوکلی پاور پلانٹ کے ذریعے تو دوزار پچاس تک مجھے نہیں علم کے کتنی ان کا پلان ہے اور بنانے کا بھی تک ذکرت اس کا خاص نہیں ہوا کیونکہ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب پلاننگ کمیشن میں میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ہماری نظر سے گزری ہیں لیکن ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم صرف نوکلی پاور کی اوپر اپنا رکھیں انہزار رکھیں ہمیں ہائیڈل بجلی بھی بنانی ہے ہمیں سب سے امپورنٹ بات ہے کہ تارکے کوئلے کو بھی کام میں لانا ہے اس سے بھی بجلی بنانی ہے یہ ہمارے بڑے بڑے دو تین سورسز ہیں انرجی کے تو یہ تینوں جو سورسز ہیں یہ بہت سستے بجلی میں فراہم کر سکتے ہیں اور ان تینوں پہ ہی ہمیں انرجی مکس تیار کرنا ہوگا سیول نیک ملٹی ٹانلوڈ ٹیکنالوجی کتنی فائدہ مند ہے باقی ذرائع کے مقابلے میں کتنی ریلائبل ہے ہمیں اس طرف جانا ضرور چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تجربہ کافی چالیس برس کا تجربہ ہے نیوکلر پاور بنانے کا اور یہ تقریبا ہائیڈل ایلیکٹر سریٹ سے بھی سستی بجلی بناتی ہے نیوکلر پاور پلانٹ تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ جتی بجلی ہم اس طرح بنا سکیں وہ بنا لیں لیکن بات یہ ہے کہ اپتدا میں جو رقم خرچ ہوتی وہ بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے اس کی یہ کیپیکس ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ نیوکلر پاور پلانٹ کا تقریباً تین چار بلین ڈالر ہوتا ہے ہزار میگا وارٹ کی پلانٹ کے اوپر تو اس لیے یہ ایک بات میں تو بجلی سستی بنتی ہے لیکن اپتدا میں آپ کو خاصا پیسہ چاہیے اس پلانٹ کو بنانے کے لیے اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی ملک سے دوست ملک جسنا چاہینا ہے اسے کہیں کہ وہ یہ پاور پلانٹ لگا دیں پاکستان میں تھوڑے بہت ہم شراکت کر دیں لیکن وہ زیادہ بیچ ترپ اس میں پیسہ لگائیں ٹکنالوجی لگائیں اور اس کے بعد وہ بیلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسس پر پلانٹ کو چلائیں جو بجلی بنتی ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پورے کر لیں یہ تو اس طریقے سے زیادہ پلانٹس آپ یک مش لگا سکیں گے اگر آپ نے اپنے ریسورسز لگانی ہے تو پھر یک کے بعد دیگرے لگیں گے اور بہت ٹائم لگے گا بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک کراچی میں ایٹمی بجلی گھر ایک بہت بڑا قدم ہے بڑا منصوبہ ہے تونہ بوران کے خاتمے کے لیے لیکن آل ذرائع بھی ہمیں استعمال میں لانے ہوں گے کراچی کے خارجی علاقوں میں طالبان کی سرکار قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے مگر سندھ حکومت نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں یہ خوفناک انکشاف آج سپریم کورٹ کے روبرو ہوا کراچی بھی امنی کا علاج کیا ہے سپریم کورٹ مسلسل کھوج میں ہے آج پھر سپریم کورٹ کراچی میں تھی جہاں عدالت کے روبرو ایسے ہی حیران گن اور خوف کشافات ہوئے چیف کلیکٹر کسٹمز زہیہ خان نے عدالت کو بتایا کہ اسلحہ منشیات اور سمنگلنگ کا سارا سمان پبلک بسوں کے ذریعے کراچی لائے جاتا ہے جسے بعد میں ویگنوں کے ذریعے شہر کے دیگر علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے سوراب گوٹ، الاسف سکوئر، جنت کل ٹاؤن اور مچھر کالونی میں منشیات اسلحے کے بڑے بڑے گودام موجود ہیں سوراب گوٹ میں طالبان کا تسلط قائم ہے کارروائی تو در کنار سوراب گوٹ میں داخل ہونے کے تصور سے ہی کسٹمز کے پر جلنے لگتے ہیں عدالت کے روبرو بے بسی کا یہ اظہار قانون حفظ کرنے والے ادارے کا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کراچی کے نواحی علاقوں میں دستور پاکستان کی نہیں طالبان کی عملداری ہے ان علاقوں میں طالبان عدالتیں لگاتے ہیں، لوگوں کو سزائیں سناتے ہیں اور ان سزاؤں پر عمل درامت کرواتے ہیں سندھ حکومت برائے نام بھی یہاں نہیں جا پاتی آج پہلی بار عدالت جرائیم پیش آفرات کے خلاف پولیس کی کارروائی پر مطمئن تھی مگر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت کو اصل اتمنان اسی وقت ہوگا جب ملزمان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی مگر سزا کے لیے شاعتنے ہونا ضروری ہے اس حوالے سے ایک انکشاف ایڈوکٹ جنرل نے عدالت میں کیا ان کا کہنا تھا کہ تفتیشی افسر اور سرکاری بکلہ خوف زدہ ہیں وجہ ولی بابر کیس کی صورت سامنے ہے جس کی پیروی کرنے والے نعمت رندعوہ کو قتل کر دیا گیا عبد المعروف کے گھر پر بھی حملہ ہوا جرائیم پیش آفرات کتنے باثر ہیں اور خوفناک ہیں اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری صوبائی مشنری مل کر بھی ولی بابر کیس کے ملزموں کو انصاف کرکٹہرے میں نہیں لاسکتی خوف بلا کا ہے اس لیے وزیراعظم کی ہدایت پر یہ کیس کسی دوسرے صوبے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے راجہ ساقب ہمارے سما کے نمائندے سب پون لائن پر میرے ساتھ ہیں آج انہوں نے عدالت کی کاروائے بھی دیکھی راجہ ساقب یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ کراچی میں بھی اب طالبان کی ریاست ہے تو کیا ڈرون حملے کا انتظار کیا جا رہا ہے اسامہ اس سے پہلے بھی انکشافات ہو چکے ہیں لیکن چیف کلیکٹر کسٹمز نے آج اپنی رپورٹ میں یہ برملہ کہا ہے کہ یقینا جو کراچی کے جو یہ علاقے ہیں سوراب گوڑ گڑاب جو کہ آپ نے ذکر بھی کیا یہ سمگلنگ کا مرکز بنے ہوئے ہیں انٹر بس، ٹرمینلز، ہسیاروں اور منشیات کی سمگلنگ کا بہت بڑا مرکز ہیں ان علاقوں میں سمگل شدہ منشیات، اسلحہ وغیرہ دخیرہ بھی کیا جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کسٹمز حکام نے وہ لسٹ بھی پروائیٹ کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ کون کون سے ہوتلز ہیں پاس موجود تھی اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں جب کورٹ کے سامنے یہ تمام چیزیں بتائی گئی تو کورٹ نے یہ عدالت نے یہ استفتار کیا کہ کیا آپ نے یہ تمام باتیں سبائی حکومت کو کبھی متعلق کی ہیں ان کو بتایا ہے ان کے علمیں لایا ہے تو چیز کلیکٹر کا سمجھے کہنا تھا کہ بالکل سبائی حکومت کے علمیں یہ تمام باتیں ہیں لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ سب کام پولیس، حکومت اور سب کی نظر میں ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور کراچی بھی چل ہی رہا ہے بہت شکریہ راجہ ساقب طلع گیا کہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کہاں کہاں تالبان بستے ہیں لیکن یا تو بے بس ہیں یا نا اہلی ہے یہ سب بہت شکریہ آپ کا راجہ ساقب سما کے نمائندے ہمارے ساتھ تھے یہ کچھ ہو رہا ہے کراچی میں پھر بھی آپریشن کہا جاتا ہے کامیاب جا رہا ہے کس طرح اسے کامیاب کہا جائے گا جب طالبان اپنی جاست قائم کیے ہوں گے کراچی میں برحال دیکھتے ہیں ان کے خلاف کب آپریشن کیا جاتا ہے نیوزار دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعاو میں آدھ رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ